السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ عقدس کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطالع مختصر سے وقت میں گفتگو کر سکے اس لیے اس مختصر وقت میں میں صیرت النبی کے تعلق سے دو باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حرز کرنا چاہوں گا جیسے کہ ہمارے ایڈمنیسٹریشن اوقاف صاحب نے اِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ والی آیت کے ذریعے ہم کو یہ موضوع دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کا جو کہلو ہے وہ آج کی اس مجلس میں پیش کیا جائے ہمارے گفتگی صاحب نے بھی اسی موضوع پر گفتگو گی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جو اخلاق کے تعلق سے ایک واقعہ ہے وہ آپ کی فکمت میں ارز کرتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غارِ حرہ میں اقرع بسک ربک اللہ لی خلق کے ذریعے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم انسانی کو ایک عظیم شان پیغام دیا اس وحی کو قبول کرنے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کیفیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بھر تشریف لائے تو آپ کا وجود کانپ رہا تھا اور وہی کی جو عظیم ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اور نبوت اور رسالت کا جو عظیم تاج آپ کے سر پر رکھا گیا تھا اس عظیم ذمہ داری کو نبانے کے تعلق سے آپ بڑے فکر مند تھے اور حضرت ام الممنین خدیجہ ربی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ انی خشیتو علا نفسی اے خدیجہ یہ جو آج اللہ کی طرف سے نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا اور قرآن پاک کی وہی کا آغاز جو مجھ پر ہوا اس سارے مسئلے کو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے میں بہت دھبرایا ہوا ہوں اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہے انی خشیتو علا نفسی اس وقت حضرت خدیجہ ربی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ میں تسلی تھی وہ الفاظ میرے اور آپ کے لئے قیامت تک ایک عصوہ اور ان چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے اور اپنی زندگی اس کے مطابق دہلیں گے تو زندگی کے سارے مسائل ہمارے لئے آسان ہو جائیں گے حضرت خدیجہ ربی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کلہ ہرگز نہیں دھبرانے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وَاللَّهِ لَا يُقْزِكَ اللَّهُ أَبَدَا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بلکل بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمْ آپ رشتے داریوں کو جھوڑتے ہیں وَتَصْتُقُ الْحَدِيثِ آپ سچائی اور راستبازی سے امانتداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلْ آپ بجبوروں اور گریبوں کو اٹھاتے ہیں وَتَقْسِمُ الْمَادُو جن کے پاس کشنی ہوتا ہے جو فقیر ہیں جو دسکش ہیں جن کے ہاتھوں میں کشنی ہے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں جو پستی کی زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کا سہارا بنتے ہیں آپ یتیموں اور بے اوم کے ملجا اور ماوہ بن کر زندگی گزارتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْخَقْ اور جب لوگوں پر آپ خطے آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں آپ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس اخلاق جس شخصیت کی ایسی صیرت ہو جس شخصیت کا ایسا کردار ہو اللہ اس کو تبی بھی اس دنیا میں بیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو آج ہم جن حالات پر رونا روتے ہیں اور جو ماحول ہمارے اردگرد ہے اس ماحول میں اگر ہم بحیثت انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں بحیثت مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثت سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی ہم سوچیں کہ ہمارے رشتداریوں کے معاملات کیسے ہیں ہم اپنے رشتداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم اپنے قول و قرار میں اور اپنے کردار میں کتنے عبانتدار اور دیانتدار ہیں کتنے سچے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے کس طریقے کا کردار رکھتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے کمزور اور گریب لوگ ہیں ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کتنے زیادہ فکر مند ہے اور جب ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ہم کتنا جو ہے اپنے اون مصیبت زدہ اور پریشان بھائیوں کے کندوں کے ساتھ کندہ ملا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں یقیناً اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند صفحہ جن کا ذکر حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ انہا نے کیا اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ کی نصرم کے ہمارے ساتھ ہوگی اور پورے دنیا کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا